بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں آپ کا اسٹرولوجن نیم ورمان صدیقی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صدیقی اسٹرولوجی چینل یہ ویگ لیو والوں کے لیے کیسا گزرے گا تیس اگست سے لے کے پانچ ستمبر دو ہزار اکیس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی ڈیٹو بٹھنی پتا وہ اپنے نام کے پہلے الفہ بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ لیو تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفہ بیٹ میم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی لیو ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سسرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو سکے لیو والوں کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کے اندر ہی انہی کا حاکم سارا ہے یہاں پر مرکری نے بھی ہاؤس چینج کرنا ہے تیس اگست دو ہزار اکیس کو مرکری نے ہاؤس چینج کرنا ہے آپ کے زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں آنا ہے یہاں پر آلڈی وینس بھی ہے لیکن جس وقت مرکری نے آپ کے زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں آنا ہے تو زائچے کے سیونت ہاؤس اور زائچے کے الیونت ہاؤس میں اس ویک میں نظر مکمل کرنی ہے یہ اچھی نظر مکمل ہونے کی وجہ سے آپ کے ریلیشن کے معاملات میں تو بہتری آتی بھی نظر آئے گی آپ کی امید اور خواہش بھی پوری ہوتی بھی نظر آئے گی جو لوگ لیڈ شادی والے ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو ان لوگوں کے لیے یہ ویک بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا اور جو لوگ سیکنڈ میریج والے ہیں جن کی پہلے کسی بھی وجہ سے شادی کامیاب نہیں ہو سکیں تو سیکنڈ میریج والوں کے لیے بھی یہ ویک بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے اس ویک کے اندر جب مرکری نے آپ کے زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں آنا ہے تو اس نے آپ کی سوچ اور سمجھ کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آنی ہے خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں جو لوگ گارمنٹس کا کام کرتے ہیں جنرلیس کا کام کرتے ہیں ان کے معاملات میں بھی کافی بہتری آتی بھی نظر آئے گی اس ویک کے اندر سورج جو آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں سورج کے ہونے کی وجہ سے جو مالی معاملات میں پہلے آپ کے رکاوٹ چل وئی تھی اب مالی معاملات میں آپ بہتری لانے کی آپ پوری پوری کوشش کریں گے مالی طور پر آپ ہر طرح کی کوشش کریں گے کہ آپ کے کوئی نہ کوئی مالی آپ کو فائدہ مل جائے اس لیے کہ اس ویک کے اندر جو آپ کا حاکم ستارہ زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ کا جو سارا فاکس ہوگا وہ اپنے مالی معاملات میں بہتری لانے کے لیے بہت زیادہ آپ کا اس ویک کے اندر رول ہوگا میں آپ ایک اور بات بتا دوں کہ اس ویک کے اندر مون نے آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں بھی آنا ہے لیکن جس وقت اس نے آپ کے زائچے کے ٹویلف ہاؤس میں ہونا ہے تو زائچے کے ٹینتھ ہاؤس کو ایک اچھی نظر سے دیکھنا ہے جس کی وجہ سے نو ڈاؤٹ آپ کے عزت و وقار کے معاملات اور آپ کے کام کے اندر بھی بہتری آتی بھی نظر آئے گی جو لوگ نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو نیا کام کے حوالے سے کوئی اچانک نیا موقع ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ویک کے اندر صرف آپ نے ایک چیز کا اپنا خاص خیال رکھنا ہے آپ کے جو سیکنڈ ہاؤس میں مارس ہے مارس نے ایک بیر نظر مکمل کرنی ہے نیپچن کے ساتھ ایک بیر نظر مکمل کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو سکتی ہے مالی طور پر آپ کے اکھراجات بڑھ سکتے ہیں یا آپ کو مالی طور پر کہیں ایسا خرچہ کرنا پڑ جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو بات میں بہت زیادہ پشتانہ بھی پڑھ سکتا ہے تو مالی اکھراجات کرتے ہوئے ذرا سوچ سمجھ کے کریے گا اور اس ویک کے اندر لڑائی جھگڑا کسی سے نہ کریے گا اس لیے کہ یہ جو مریق کی بیر نظر مکمل ہو رہی ہے یہ زائچے کے سیکنڈ ہاؤس ہے زائچے کے ایٹ ہاؤس سے ہو رہی ہے اور جو سیکنڈ ہاؤس میں جو زائچے میں مارس ہے وہ زائچے کے آپ کے نائنت ہاؤس اور زائچے کے فورت ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے یہ بھی بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی قانونی معاملہ چلوا ہے یا آپ کہیں ابراد ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک کے اندر ٹریول نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ ٹریول پھر بھی کرنا چاہتے ہیں تو مریق کا صدقہ دے کے آپ ٹریول کر سکتے ہیں ایک انڈے کا صدقہ نکال دیجئے گا لیکن اس ویک کے اندر گھریلو معاملات میں بھی ذرا اپنی اتیاد بڑھتیے گا البتہ اس ویک کے اندر آپ کے لیے ایک چیز تو بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جو ریلیشن کے معاملات ہیں اور جو لوگ کسی لیکٹرونکس ڈوائز کا کام کرتے ہیں موبائلز وغیرہ کا کام کرتے ہیں ان کے معاملات میں خاصی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے اس ویک کے اندر جو ڈاکٹر انجینئر سرجن ہے اور جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں ان کے معاملات بھی بہتر رہیں گے لیکن جو بائے برت ویک لیوں ہیں ان کو چاہیے کہ اس ویک کے اندر جب تین ستمبر دو ہزار ایک اس کو مون آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آئے گا تو اس نے ذائچے کے سیونت ہاؤس کے ساتھ ایک بیٹ نظر بھی مکمل کرنی ہے یہ بیٹ نظر سیٹن کے ساتھ بھی مکمل ہوگی اور جوپٹر کے ساتھ بھی بیٹ نظر مکمل ہوگی جس کی وجہ سے کئی لیو والوں کو ان کی جذباتی معاملات کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نقصان ہو سکتا ہے امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سکرائب کرنا نہ بھولیے گا موسیقی